باروہ وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں وہ عمل یاد رکھی کیا ہے وہ عمل یہ ہے جو اترغیب کی روایت ہے حدیث کے الفاظ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا خطا رحمی کرنے والے پر فرشتے نہیں اترتے رحمت کے فرشتے وہ شخص کے پاس نہیں آتے جو خطا رحمی کرتا ہے خطا رحمی رشتوں کو توڑنے والا ہے اللہ رحم کرے آج ہم نے رشتوں کو توڑ توڑ کے اپنا حال یہ کر لیا کہ آج رحمت کے فرشتوں سے ہم مکمل محروم ہو چکے ہیں اچھا رشتوں کو جوڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا اس لیے تو عجر ہے اسلام کسی چیز کا عجر کب دیتا ہے کیوں ہی کچھ مت کرو کچھ نقصان نہیں عجر مال خرچ کرو تو صدقے کا اور زکاة کا عجر ملتا ہے حج کو جاؤ فیزیکل اور پیسہ خرچ کرو تو عجر ملتا ہے نماز کے لیے تکلیفوں کو سہو وضو کی تکلیفیں صبح اور شام کی تکلیفیں تجارت اور بزنس چھوڑنے کی تکلیفیں بستر کو چھوڑنے کی تکلیفیں سردی اور گرمی کی تکلیفیں تو عجر ملتا ہے نا تو رشتہ جوڑنے کا ایسی فکھڑنے ملنائیں گا رشتہ جوڑے رکھنا ایک تکلیف دے فیز ہے آپ رشتہ جوڑتے وہ توڑ رہے آپ نہ دیکھ جا رہے وہ دور بھاگ رہے تب ہی تو پھر ریوارڈز ہے نہیں میرے رشتہ بہت تکلیف دیتے اس لئے میں نے چھوڑ دیا تھا پھر عجر بھی تو گیا ہے نا ایسا کونسا کام دنیا بغر اس کے مل جاتا ہے دعوت اللہ اللہ کے طرف لوگوں کو بلانا سب سے عظیم کام جو امبیوں نے کیا تکلیف بھی تو سب سے بڑی اٹھائی بھی وہ بھی کام فکر چھا پھر ہی نہیں ملتی بھائی ہر جو کام جسے مشکل تو تکلیف ہے اس کا بدلہ بھی ہے ٹھیک ہے تو بہرے آلشتوں کو توڑنا رحمت کے فرشتوں سے محرومی ہے یاد رکھئے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ